دوستوں اس پرکرتی میں بہت سے جانور رہتے ہیں اور سبھی جانور اپنے اپنی نورمل لائپ جیتے ہیں پرانتو کچھ جانوروں کو یہ پرکرتی خرپی جیدہ درد دیتی ہیں پرانتو ان جانوروں نے اس درد کے سامنے ہار نہیں ماننی اور اس حالت میں بھی انہوں نے جینا سیکھ لیا تو دوستوں آج کے اس ویڈے میں آپ کو کچھ اسے جانور دیکھاؤں گا جن کی حالت دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز آپ لوگو میں چینل کو سسکرائب جرور کر لینا ہم نے بھی نیا چینل اصرو کیا ہے ہمیں آپ کے سپورٹ کی بوجھدت جرور دیں نمبر فائز ریک گھوڑا دوستوں نے یہ گھٹنا سال 2017 کی ہے جہاں ایک گھوڑا اور اس کا مالک ایپل ویلی پر 300 پٹ گہری ایک خائے میں گر گئے تھے لیکن کس قسمتی سے گھوڑے کے مالک جو کی ایک غورت تھی انہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی لیکن گھوڑے کا نکلنا کھاپے زیادہ موسکر تھا کیونکہ گھوڑے کو کھاپے زیادہ چوٹے بھی لگی تھی مہیلات نے اسی دن ریسکیو ٹیم کو بلائیا لیکن ریسکیو ٹیم اس گھوڑے کو کھاڑنے میں ارسام رہت تھی کیونکہ اسے کھاڑنے کے لیے ایک ہیلی کھاپٹر کی جورت تھی اور اس دن ہیلی کھاپٹر نہیں آ سکا اور پھر دوسری دن ریسکیو ٹیم نے ہیلی کھاپٹر سے اس گھوڑے کو باہر نکالا اور گھوڑے کو ریسکیو کر لیا گیا اتنی گھرائے سے گرنے کے بعد بھی گھوڑا ابھی تک جندہ ہیں اور اپنی نورمل لائپ جی رہا ہیں نمبر پور پریں کچوہ دوست آپ لوگ جو تصویر دیکھ رہے ہو وہ تصویر سو پرسنٹ اصلی ہے اس کچوے کا کار جنم سے ایسا نہیں تھا اس کی یہ حالت پلاسٹک کی ایک رنگ اس کے سریر کے اوپر پسنے کے کارن ہوئی تھی جب یہ چھوٹا تھا تب وہ رنگ اس کے سریر کے اوپر پسی تھی اور وہ رنگ اس کچوے کے سریر سے باہر نکلی ہی نہیں اور جیسے جسے کچوے بڑا ہوتا گیا اس رنگ نے اس کے سریر کو جکڑنا شروع کر دیا اور اس کی یہ حالت کر دی نیو آر لینس میں ملا تھا اس کچوے کا نام میو ویشٹ رکھا گیا تھا آج یہ کچوہ پوری طرح سے سوست اور سرکشت ہیں نمبر تری دوستوں یہ دو پیروں والی بکری چائنا میں موجود تھے اس بکری کے جنم سے ہی پھچے کے پیر نہیں تھے پھر بھی اس بکری نے ہار نہیں مانی اور آگے کے پیروں سے چلنا سیکھ لیا سروع میں اسے کھاپے جدھا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے مالک نے اس بکری کا نام شٹرونگ رکھا تھا جو کی اس پر خیب جدہ سوٹ بھی کرتا تھا کیونکہ دو پیروں پر جندہ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے آج یہ بکری سبھی بکریوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور سبھی بکریوں کے ساتھ چڑھنے بھی جاتی ہیں اور یہ بکری اپنے نورمل لائپ جی رہی ہیں دوستو جب کوئی جانور کسی ڈیپور میٹیو کے ساتھ جنم لیتا ہے تو اس کے شریر میں کسی نہ کسی انگ کی کمی ہوتی ہے لیکن اس ایرن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اس ایرن کو جنم کے سمیے سے ہی چھ پیر موجود تھے یہ ایرن جوڑ جیاں میں ملا تھا اس ایرن کو ایک آدمی نے کتوں کے حملے سے بچایا تھا اس ایرن کو دو پونچ بھی دی پرنتو کتوں کے حملے سے اس پونچ کو کاٹنا پڑا جب یہ ایرن چلتا ہے تو اس کے پیچھے کے دو ایکٹرہ پیر گسیٹتے ہوئے چلتے ہیں دوکٹروں کا کھنائیں کی یہ پیر اس کے جڑوا کے تھے جو ماں کے پیٹ میں ہی اپون لکسیت اوستہ میں ہی اس کے سریر کے ساتھ جھوڑ گئی تھے نمبر اون پریں دو اچھے بچڑے کے آگے کے دونوں پیر نہیں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے صرف پھرچی کے ہی پیر ہے اس کے آگے کے پیر جنم سے بڑے ہی نہیں ہوئے اب اس کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو یہ جندگی پر ایک جگہ پر پڑا رہے ہیں نہیں تو اپنے پچھلے پیروں کے ساتھ چلنا سیکھ لے اس نے ہار نہیں مانی اور دوسرا راستہ چنا شروع میں اسے دو پیروں پر بیلنس بنانے میں کھاپے جدہ پریسانی ہوتی تھی لیکن اس نے پھر سے ہار نہیں مانی اور پیچھے کے پیروں پر چل کر سب کو حیران کر دیا اس کا مالک اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا ہے ایسی حالت میں بھی اس نے ہار نہیں مانی اور جینا سیکھ لیا دوست اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا ہمیں کمیٹ ہیں بتانا کہ آپ کو میں سے سب سے زیادہ حالت کس جانور کی قراب ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تینکس پور ووچنگ موسیقی